السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عابد منواری پہلے میں آپ کو عابد منواری کے بارے میں ایک نوٹ لکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے اس کا نوٹ میں نے بنایا ہے آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائے اور دیکھ سنتے بھی جائے آپ سنو میں نے کیا لکھا ہے عابد منواری نام گوری نندن بالی اور تکلوس عابد نام گوری نندن بالی اور تکلوس عابد آپ ستائیس مئی انیس سو اٹھتیسی ایسی میں جمعوں میں پیدا ہوئے ظلہ جمعوں کی اکنور تاثیل کا گاؤں مناور ان کا آبائی وطن ہے انہوں نے انیس سو چھوپن اسوی میں میٹر کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم جاری رکھنے کے لئے کالیج میں داخلہ لیا لیکن کسی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے انیس سو چھوپن اسوی میں محکمہ پنچائت میں ملازم ہو گئی لیکن بعد میں حکومت میں ایکاؤنٹس آئیفسر کی حسیت سے کام کرنے لگے اور حکومت کے مقتلی محکوموں میں بطوری ایکاؤنٹس آئیفسر خدمات ہنجام دے عابد منوری نے کالیج کی تعلیم کے آخری دنوں میں شائری کا آگاز کیا کیا شائری کا آخر کالیج کے آخری دنوں میں اس نے شائری کا آگاز کیا انیس سو اکاسٹھ اسوی میں ان کی گازلیں پہلے بار چھپی ان کی گازلوں کا پہلا مجمع جون انیس سو اکاسٹھ اسوی میں چھپا کس میں؟ پہلا مجمع جو تھا جون 1961 میں چھپا اس کا نام بہری گزل ہے جو پہلا مجمع تھا اس کا نام کیا تھا؟ بہری گزل بہری گزل اس پر انہیں ریاستی کلٹرلر اکاڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تقلیق ہونے کا عزاز ملا دوسرا مجمع جو ہے شمیمی گل 1967 اسیو میں شائع ہوا کیا؟ دوسرا مجمع جو ہے شمیمی گل یہ کس میں 1967 اسیو میں شائع ہوا اس پر بھی انہیں کلٹرلر اکاڈمی کا پہلا عنام ملا گزلوں کا تیسرا مجمع برجست برجستہ کیا؟ تیسرا مجمع جو ہے برجستہ 1984 اسیو میں شائع ہوا ان کی گزلوں کا ایک مجمع دیوانگری رسم الخط میں کیا؟ ان کی گزلوں کا ایک مجمع دیوانگری رسم الخط میں ریمجم کے نام سے کس کے نام سے؟ ریمجم کے نام سے کے نام سے شائع ہوا 1966 اسیو میں آپ نے اے جنت کشمیر اے جنت کشمیر کے نام سے کشمیر سے مطلق نظموں کا ایک مجمع ترطیب دیا عابد کی گزلوں میں کہی طرح کے مضامین شامل ہیں عابد کے ہاں انسانی تجربات کے تقریباً تمام پہلو نظر آتے ہیں ان کا انداز بیان سادہ اور پور تقلق ہے باقے ہم اس کے گزلیں کال پڑیں گے بس اتنا آج